بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسد خرل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ووٹوں کی خرید و فروخت کا گھنونا کاروبار اور الیکشن کمیشن اف پاکستان کا خموش تماشائی کا کردار الیکشن کمیشن کی ریپورٹ پر سپریم کٹ کا عدم اتمنان سینٹ الیکشن صاف شفاف الیکشن کمیشن سے تجاویز طلب سینٹ الیکشن کی ووٹنگ خفیہ لیکن شکایت پر جانچ پرتال کرپ پریکٹس روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار قابل شناکت بیلٹ پیپر غیر قانونی تو ووٹوں کی فروخت قانونی یہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے وہاں پہ کہ اگر قابل شناکت بیلٹ پیپر غیر قانونی تو ہے تو پھر کیا ووٹوں کی خرید و فروخت قانونی ہے سینٹ ویڈیو سکینڈل الیکشن کمیشن خاموش کیوں ووٹوں کی خرید و فروخت ایکشن کے لیے کس کا انتظار اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو لارجر بینچ ہے جو پانچ رکنی بینک کے چاہے جس کی سربرائی چیف جسس سپریم کورٹ جسس گلزار صاحب نے کی وہاں پہ یہ انتہائی اہمیت کا حملہ کیس اور اس حوالے سے ناظرین آپ کو کمرہ عدالت کے اندر کیا ہوا اس حوالے سے تھوڑا سا عوال بتاتے ہیں تاکہ آپ کو حقیقت سامنے آسکے آپ کے سامنے کہ کیا وہاں پہ سماعت ہوئی اور کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آگے فیوچر اس حوالے سے اگر ہم ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں کس طرف یہ معاملہ جاتا ہمیں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات سے متعلق صدارتی ریفرنس کے دوران الیکشن کمیشن کے شفاف جو انتخابات کے لیے تجاویز جو ہیں انہوں نے طلب کی ہیں اور چیف جسٹ گلزار آمد کی سربراہی میں جس طرح میں بتایا کہ سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینج جو ہے سینٹ انتخابات اوپن بیلنٹ سے کروانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہا ہے عدالتی حکم پر چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران فازل بینج کے روبرو پیش ہوئے چیف جسٹ نے چیف الیکشن کمیشنر سے استفسار کیا کہ کیا کہ سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے کے لیے کیا اقدامات کی ہیں جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے انتخابات سے کرپشن کو ختم کرنے کا طریقہ کار ایکٹ میں موجود ہے ہم نے مونیٹرنگ اور پولٹیکل فنانس ونگ کو مضبوط کیا ہے چیف جسٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل سے کرپشن ہر حال میں روکنی ہوگی جو باتیں یعنی چیف جسٹ پاکستان نے جب چیف الیکشن کمیشنر اور پاکستان نے اپنے آہ آہ موقع پیش کیا تو اس پر چیف جسٹ صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل سے کرپشن ہر حال میں روکنی ہوگی جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ معمولی ہیں کہ آپ نے شاید کل کا جو ہمارا حکم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی پاکستان میں الیکشن معاملے کی گہرائی کو سمجھیں آپ کو معلوم نہیں پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جیسے تجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن ازاد اور آہین کے تحت مکمل با اختیار ہے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ووٹوں کی خرید و فروقت اور دباؤ کو روکنا بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کیا ووٹ کو کانست ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے خفیہ رکھا جا سکتے ہیں یہ وہ سوال تھا جو انتہائی اہمیت کا حمل ہے جو جسس اجاز الحسن صاحب نے سماد کے دوران اٹھایا جسس جائیہ افریدی نے چیف الیکشن کمیشنر سے استفسار کیا کہ کیا آپ ابھی تک کے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہیں یا وہ کافی ہیں کیا ان اقدامات سے انتخابی عمل سے کرپشن روک سکتے ہیں دوران سماعت الیکشن کمیشن نے قابل شناخت بیلڈ پیپرز کی مخالفت کر دی اس بارے میں چیف الیکشن کمیشنر نے عدالت کو کہا کہ بیلڈ پیپر پر سیریل نمبر نہیں ہونا چاہیے قابل شناخت بیلڈ پیپرز کی قانون میں گنجائش نہیں سپریم کورٹ ماضی میں بیلڈ پیپر پر نشان لگانے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے قابل شناخت بیلڈ پیپر کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی اب یہ تھا وہ موقف جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا جبکہ سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے یا جج سہبان کے جو ریمارکس ہیں اس سے یہ لگ رہا تھا یا حکومت کی جو ڈیزائر ہے کہ اوپن جو بیلڈ ہے اس حوالے سے شاید معاملات آگے بڑھیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے کی بلکل کھل کر مخالفت کر دی ہے دوزار اٹھارہ کے سینٹ الیکشن کے دوران ووٹوں کی خرید و فروغ سے متعلق ویڈیو پر چیف جسن ریمارک دی ہے کہ دوزار اٹھارہ سے ویڈیو موجود ہے لیکن اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی کیا الیکشن کمیشن انتخابی عمل سے کرپشن ختم نہیں کرنا چاہ رہا کیا الیکشن کمیشن نے عوام کو شفاف الیکشن کرانے کی تسلی دی ہے روزارہ دیکھیں الیکشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ویڈیو کا جائزہ لیں گے پھر فیصلہ کریں گے کہ فرانزک کرانا ہے یا نہیں اس موقع پر اٹھارنی جنرل پاکستان نے الیکشن کمیشن کو شفاف انتخابات کے لیے تجاویز دے دی جس پر چیف جسن نے چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ اٹھارنی جنرل کی تجاویز کا جائزہ لیں پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اٹھارنی جنرل کی تجاویز پی ٹی آئی کی تجاویز تصور ہوں گی تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا ہوگا وقت کم ہے قانون میں ترمیم نہیں ہو سکتی رضا ربانی کی بات پر چیف جسن نے ریمارک دیئے کہ ہم کسی قانون میں تبدیلی کا نہیں کہہ رہے شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے تمام سیاسی لیڈرز سینٹر الیکشن میں کرپشن کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو سب معلوم ہے کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو ہوگا الیکشن کے بعد دیکھیں ووٹوں کی خریدہ فروخت الیکشن سے پہلے ہوتی ہے اب ناظرین یہاں پہ ایک انتہائی اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی جب اٹھارنی جنرل پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے اپنائے جانے والے موقف کے بلکل برعکس جو ہے موقف سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا وہ کیا موقف ہے وہ میں اسی طریقے سے انہی کی زبانی یا جو ریمارکس ہوئے ایکسچینج جو مقالمے ہوئے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں دورانے سماعت اٹھارنی جنرل نے شفاف انتخابات کے حوالے سے فریم ورک پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چھبیس کا اطلاق انتخابات کے ہر مرلے پر نہیں ہوتا سکریسی کا اطلاق صرف پولنگ پر ہی ہوتا ہے پولنگ سے پہلے اور بعد کے عمل پر سکریسی کا اطلاق نہیں ہوتا سینٹ الیکشن کی سکریسی عام انتخابات سے مختلف ہے سینٹ الیکشن میں ووٹر کی سکریسی صرف پولنگ کے دن تک ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے صفاف انتخابات کے لیے تجاویز جو ہے طلب کر لی ہیں اور عدالت نے حدایت کی ہے عدالت عظمہ نے حدایت کی ہے کہ لوگ شفاف انتخابات چاہتے ہیں آئین کے مطابق معاملے کو حل کریں چیف الیکشن کمیشنر ممبران سے مشاورت کریں اور تجاویز دیں اور کرپشن کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر آگاہ کریں تو ناظرین اب یہ جس طریقے سے یہی لوگ تھے جو کہ چارٹر اور ڈیموکریسی جب انہوں نے سائن کیا نواز شریف صاحب اور بیندری بھٹو صاحبہ نے تو اس وقت یہ دو پارٹی تھی اور دو پارٹی سسٹم تھا باریاں بنائی انہوں نے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے آہ اوپن بیلڈ کے ذریعے سینڈ کا الیکشن ہوگا ابھی بھی بیانات ان کی اس کے طرح تھے اور ریسنڈلی جب چیرمن سینڈ کے خلاف عدمیت مات کی گئی تو اس وقت انہوں نے شور مچا رہے تھے کہ جناب ووڈ اتنے چمون تھے اور اتنے کیسے کم ہو گئے اور کدھر سے ہو گیا کیا معاملہ ہو گیا ابھی بھی عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اگر سیکرمنٹ بیلڈ کے ذریعے سینڈ کا الیکشن ہوا تو پھر آپ روئیں گے اور دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں اور ان کو خوف ہے کہ ان کی اپنی لوگ ساتھ چھوڑ جائیں گے تو چلے مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خوف ہے ان کے اپنی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن معاملات اس کے اگر برس ہو گئے سیکرمنٹ بیلڈ کے اندر ان کی سیٹیں زیادہ ہوں گی تو پھر آپ دھاندلی کا شور مچائیں گے پھر آپ ہارس ٹریڈنگ کا شور مچائیں گے پھر آپ کہیں کہ یہ مارے ساتھ زیادتی ہو گئی تو ابھی تو آپ کے پاس موقع ہے سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے جو سماعت ابھی تک ہوئی ہے جو جسٹس صاحبان سے کہ جو جسٹس صاحبان کے جو ریمارکس آئے ہیں اسے تو یہی لگتا ہے اور پوری قوم بیچ آتی ہے پارٹیز میں بظاہر یہی موقع لیتی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے کرپ پریکس نہیں ہونی چاہیے آہ ووٹوں کے حوالے سے یہ خریداری اور منڈی نہیں لگنی چاہیے ایوان بالا یا مقدس ایوانوں کے اندر اس طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے لوگ نہیں پہنچنے چاہیے اور ایسے ایوان کیا مقدس ہو سکتے ہیں جن کے اندر جو جا رہے ہیں وہ آہ مختلف لوگ جو ہیں ان کو پیسے دے کر ان کے ضمیر خرید کر ان کو لالے دے کر وہ ان ایوانوں میں پہنچ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں وہ بھی آہ انہی ایوانوں کے انہی اسمبلیوں کے انہی پارلیمنٹ کے ارکان ہے تو کیا ایسے جہاں پہ کاروبار اور بندیاں لگتی ہوں کیا پھر ایس ایکٹ کے بعد اس پریکٹس کے بعد ان ایوانوں کو مقدس ہوان کہنا کسی طریقے سے بھی جائز ہے اب معاملہ یہ ہے کوٹ جو ہے بال جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی کوٹ میں ہے اور سپریم کوٹ آر ایڈی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے موجودہ حکومت کے پاس چونکہ دو تھا ایک سریعت نہیں ہے آئینی ترمیم کے لیے وہ ضروری ہے حکومت نے تمام وہ جو آپشن تھے آئینی اور قانونی وہ اختیار کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے اور الٹی میڈلی یہ جو الیکشن ہے کیا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں آئینی ترمیم ہوتی ہے یا ایکٹ آف جو ہے الیکشن کے جو قوانین ہے اس طرح ٹارنی جل نے کہا اس کی ہاتھ تک رولز اینڈ ریگولیشن یا جو طریقہ کار ہے کیا اس کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے یا جانج پرتال کے دوران یہ وضاحت ہو سکتی ہے جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ چیز بھی ایک سوال سامنے آیا تو بہرحال اوپن بیلٹ کے والے سے ابھی تک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی کھل کر مخالفت کر دیا ہے بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس ہے تو میں اس کے اوپر کوئی ایسی پرڈکشن یا کوئی ایسی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں اب آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید کسی ٹارک شوز میں اس طریقے سے ڈیٹیل سے تو نہ پتا چل چکتی ہوئی کہ بند کمرے کے اندر اس کیس جو انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس حوالے سے کیا جو پروسیڈنگز ہوئی اور کیا جو جاج صاحبان کے ریمانسہ ہے اسے کے ساتھ جاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی